بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کانٹریکٹ سائن کیا قطر کے ساتھ جس میں جو ہمارا پرانا کانٹریکٹ تھا اس پہ اور اس پہ آپ ہر سال ہمیں تین سو ملین ڈالرز کا کی بچت ہوگی اور انشاءاللہ جو دس سال اگلے دس سال میں تین ارب ڈالر کی پاکستان کو بچت ہوگی تو مجھے اس کی بڑی پشی ہے اور اس ایک سال سے ہم لگے ہوئے اس کے پر نگوشیٹ کرنے کے لئے اور یہ جو یہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے لئے میں پہلے جو آپ سب سے جو میں اپنے خیال آپ کے سامنے رکٹر چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت سے نکلنے کے لئے ایک ملک کو آؤٹ آف دو باکس سوچنا پڑتا ہے آؤٹ آف دو باکس مطلب کہ وہ سوچ لے کے آئے ہیں جو کہ وہی پرانی گھسی پٹی سوچ ہے ہٹ کے اوٹ کچھ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے میں اپنی یا میری وزیر بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں میری میمبر پارلمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیا فیس کر رہا ہے ہمارے پاس دو بڑے پرابلمز ہیں اور وہ وہ لوگ کہتے تھے پرانی باتیں نہ کرو لیکن یہ ہمارے جو دس سال جو دیکن اوڈاک پرس کے سے ہم کہتے ہیں دس اندھیرے سال ان میں جو کرزیں چڑھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی ایکانومی کی مس مینجمنٹ اسے ہوا کیا ہے دو چیزیں ایک ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے کرزیں اور دوسری درہ ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا تو اس کے لیے باہر سے کرزیں بھی لینے پڑے فورن رونز اور ہمارا جو فورن ایکسینج رنزرز وہ بھی گر گئے ان کے گرنے سے ہمارے روپیہ کے اوپر پریشر پڑا اور روپیہ نے گرنا تھا یعنی یہ جب ڈالر کی کمی ہو گئی تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی روپیہ نیچے آ جائے گا تو جب روپیہ نیچے آیا تو مہگائی ہو گئی تو یہ ہمیں براست میں ملے دوں اب ان دو مسئلوں سے ہم نے نکلنا کیسے سب سے پہلے اپنی آمدنی بڑھا جی ہے خرچے کم کر رہے ہیں ہم نے کیا ہے لیکن جب تک آمدنی نہیں بڑھے گی ہم نہ اپنے خرچے میٹ کر سکتے ہیں اور جو کرزوں کی قسطیں دینی ہیں نہ ہم وہ کرزوں کی قسطیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہر سال کرزوں کی قسطیں بڑھنی جا رہی ہیں تو لہٰذا پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن جنریٹ کرنا ہے کہ اپنی دولت بڑھائیں تاکہ ہمارے پاس کرزیں واپس کرنے کے لیے قوت ہو تو اس پروجیکٹ کو اس نظر سے آپ نے لیکھنا ہے اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ویلتھ جنریٹ کرے گا اور وہ ابھی عمران عمیر نے آپ کے سامنے فگرز دی جلدی جلدی بتا دیا اس نے آپ کو مرخل میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنا پیسہ جنریٹ کرے گا پنجاب گورنمنٹ کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان فیڈل گورنمنٹ کے لیے ریلویز کے لیے اور سی اے کے لیے جو پہلا فیز ہے پہلے فیز کے اندر تیرہ سو ارب روپیہ تیرہ سو ارب روپیہ جنریٹ ہوگا پہلے فیز میں جس پہ جو فیڈل گورنمنٹ کو ٹیکسس پہ ریویو بنے گا بڑھائی سو ارب روپیہ اور اس کا جو دوسرا ایپریکٹ پڑے گا وہ بھی نہیں آپ پہ ریجسٹر ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا از این ائرپورٹ والٹن ائرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو گلبرگ مین بولاورڈ فروزپور روڈ ادھر اس وقت رسٹرکشن تھی بلڈنگز کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ اس ائرپورٹ کی وجہ سے وہ فلائے زون میں آ جاتا تھا تو جب یہ ائرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں میں اور یہ سینٹرز ہیں ہمارے یہ کمیشنل سینٹرز ہیں مین بولاورڈ فروزپور روڈ سارا گلبرگ یہ ایکنومک حب بن سکتا ہے کیونکہ یہ پھر اوپر جا سکیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو جو ہمارا اب جو لہور ہے یہ جو پھیلتا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تو ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا کیونکہ لہور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو لہور تقریباً زمان پاک پہ ختم ہو جاتا تھا اس کے زمان پاک کی یہ سارا گلبرگ وغیرہ تھا ہم ان کو دھیات سمجھتے تھے کھیت کھون تھے یہاں سارے تو یہ اتنی تیزی سے پھیل آئے کہ اس کے بہت وہ منفی اثرات آگے سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے پانی کا بہت بڑا پانی کا مسئلہ آگیا وہ وارٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے اور بھی تیزی سے نیچے جا رہی ہے دوسرا جو سارا لہور کا سیورج ہے وہ جا رہا ہے راوی ان کے اندر جب راوی کا سیورج کا مطلب کہ وہ سارا نیچے ہیں سندھ تک اس سارے شہر کا سارا سیورج نیچے جا رہا ہے جو کہ پانی کو بھی خراب کرتا ہے کئی لوگ تو دریان کا پانی پیتے ہیں نیچے اور دوسرا وارٹر ٹیبل بھی وہ بھی کنٹیمیلٹ ہو رہی ہے اور جو راوی ہے وہ جب سردیاں آتی ہے وہ جب سکڑتا ہے تو وہ بلکل ایک سیورج کنالہ بن جاتا ہے تو وہ ایک ایشو اور جتنا آپ کا شہر پھیلتا جاتا ہے اس کو آپ فسیلٹیز ہی نہیں دے سکتے ہیں نہ آپ ان کو سیورج سسٹم دے سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں اور جو بھی آپ امینٹیز دیتے ہیں ان کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے اس کے دنیا میں مورٹن سٹیز اوپر جاتی ہے اور پھر یہ جب بولٹن ائرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں کو جب اجازت یہ کمیرشلز اوپر جانے کا تو جو انہوں نے ایسٹیمنٹ کیا ہے اور امران میں یہ جاؤ گا کہ آپ کے میڈیا کو بریک ڈاؤن دیں یہ ایسٹیمنٹ کرتے ہیں کہ اس کا کمیرشل میلیو جو ہماری ویلس جنریٹ ہوگی وہ چھ ہزار ارب روپے ہوگے چھ ہزار ارب روپے آ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سامنے میں رہاں میں آپ لیٹ میک سب نے کی ہوئی ہے کیونکہ سوئے ہوئے آپ سب کوئی تعلیم کی آباس نہیں آئے کہ چھ ہزار ارب روپے آ جنریٹ ہو کہیں آ علیو خانہ آپ کو تو خیر خاص پتا چلنا چاہیے نا ان چیزوں کا کیونکہ آپ تو ہیں اس بزنس میں دیکھیں یہ اس کا جو ایک یہ یہ جو ہم وارٹک کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں دوسرا جو رابی سٹی یہ جو دو پروجیکٹ ہیں یہ پنجاب کو یہ پاکستان کو یہ سارے پاکستان میں ویلڈ کریئٹ کریں گے ریوڈیو جنریٹ کریں گے اور ویسے بھی یہ جو ائرپورٹ کبھی شہر کے بیچ میں نہیں ہوتا یہ بڑا تین چار کریش ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر جب ائرپورٹ اور فلائنگ کلاب شہر کے اندر نہیں ہوتا ان کے لئے ہم نے ایک اور جگہ دے دی ہے اور اس پر انشاءاللہ بھی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی تاکہ یہ پردین شہر سے باہر چلا جائے اور اس کو پھر ہم پوری طرح ایک کموشنل سینٹر بنائیں ایک اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کئی لوگ کہہ رہے جی کہ یہاں درخت کٹ جائے گے اور پتہ نہیں یہاں لہور کے اندر ہم اور کانکریٹ یا پتہ نہیں کیا لگا دیں گے کیونکہ میں وہ ادھر رابی پروجیکٹ میں بھی یہی لوگ کہتے گا کہ یہاں بھی انوائرمنٹ کے لئے نہیں اچھا ہوگا پہلے تو میں سب کو یہ کلئر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ ہے وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سوچا نہیں تھا درخت لگانے کا کسی نے نہیں سوچا بلکہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے ہم بچپن میں یہ چھانگا مانگا چیچا بطنی دپال پر یہ کندی آن کے جنگل میں سارے بچپن میں جنگلوں میں ہم نے واریسٹ آسز ہوتے تھے گیا ہوں بڑے بڑے جنگل تھے سب ختم ہو گئے جنگلوں کی زمینوں کے پر قبضے ہو گئے تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے سوچا تھا درخت لگانے کا وہ ہم نے خیبر پخت اوپا میں جو ایک عرب درخت لگائے تھے جو انٹرنیشنی اکنالیج ہے تو یہ سب سے پہلے بڑکوین ہو جاؤ کہ کوئی درخت نہیں کٹ رہا یہاں کوئی درخت نہیں کٹ رہا اور اگر کوئی بھی درخت ہمیں ہمیں ہٹانا پڑا تو ہمارے پاس اب ایکوپمنٹ ہے اس کو ری لوکیٹ کر رہے گے لیکن جو اس کے بدلے جو ابھی انہوں نے آپ کو بتایا ابن فورسٹری جو کہ ہم پورے یہاں درخت اگا رہے ہیں اور جو ساری موڈل ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے ہیں جو ابن نئی نئی درخت اگانے کی ابن فورسٹری کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری یہاں یوز ہوں گی جو یہ بلڈنگز بھی بنیں گے یہ سب جو لیٹسٹ آج جو عمران عمی نے جندی جندی میں اپنی پریزیمٹیشن میں کہا جو آپ دنیا کے اندر جو جو نئی بلڈنگز بن رہے ہیں ساری ان سب پہ سسٹینبل جو ان کی انرڈی کانسروریشن یہ سب نئی چیزیں جو آگئی ہیں انشاءاللہ وہ ادھر بھی کریں گے اور رابی سٹی میں بھی کریں گے جو دونوں مارے بڑے پروجیکٹس ہیں اور اس کا پھر ایک اور بہت بڑا جو فائدہ جو ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا جیسی ہماری اکانومی اوپر اٹھنے لگتی ہے ہمارے پاس فورن ریزیرز جو ہمارے ہیں تو کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں روپائی میں پریشر پڑ جاتے ہیں کیونکہ ایمپورٹس پڑ جاتی ہیں اور جب ایمپورٹس پڑتی ہے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی ہمارے جو ڈالرز ملک میں جو آ رہے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور ملک سے باہر زیادہ ڈالرز جا رہے ہوتے ہیں ہم نے ابھی تاک پچھلے پانچ چھے مہینے میں بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ رہے ہیں سوائے پچھلے مہینے چھے مہینے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ رہے ہیں تو جب ہمیں سب سے بڑا ڈیفیسٹ ملا تھا جب ہماری کمٹ آئی دی بیس رکھ ڈالر کے تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے پاکستان میں میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اساس آیا ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے اور اوورسیز پاکستانی اب جب بھی کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹیز بنتی ہیں علیم کان کو پتا ہوگا اس کا اس میں بہت بڑی انویسمنٹ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں کیونکہ وہ بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک وہ سسٹم نہیں بنایا کہ وہ ہمارے لیے انڈسٹری میں اور اور چیزوں میں انویسٹ کریں وہ کرتے ہیں پراپرٹی میں صرف تو یہ جو بڑا میکا پروجیکٹ ہے یہ رابی سٹی کا اور یہ یہ جو وولڈن کا ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ اوورسیز پاکستانی کا اور اس کا مطلب کہ باہر سے بھرپس پیسہ آئے گا اور جیسے جیسے ہمارا ملک اب اوپر جا رہا ہے ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہے ہماری اس وقت نئی فیکٹریوں بن رہی ہیں تو جو مشین ایمپورٹ کرتے ہیں اس سے پریشر پڑھ رہا ہے ہمارے فورن ایکسینج ریزرور سے اس لیے بھی یہ پروجیکٹ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے اور ہمارا پر جو ہمارے روپے میں پریشر انشاءاللہ نہیں پڑھے گا میں جو اسفان بزار نے بھی بات نہیں کی اس پر صرف ایک اور چیز ڈج کا میں چاہتا ہوں جو ہمیں ایک نیا پاکستان پروجیکٹ ہے ہمارا گھروں کا افورڈبل ہاؤزنگ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پر کوشش کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ مزدور طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہے کیش نہیں ہے گھر بنانے کا تو ان کے لیے آج تک بس خواہ بھی دیکھتے رہتے تھے کہ ہم ہمارے پاس بھی گھروں تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے اس پہ ہم نے بینکس کو انوالو کیا ہے اس پہ ہم نے بڑی مشکلوں سے جو ایک قانون تھا فوکلوجر لاؤ وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے پھسا ہوا تھا وہ قانون آج پاکستان میں فوکلوجر لاؤ کا قانون آیا اس لیے بینکس بھی اب اس پہ آ چکے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب بینکس کو انکریج کریں کوئی عادت نہیں تھی کہ چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کی بینکوں کو کوئی عادت نہیں تھی ہماری ایک عقوت جو انجیو ہے وہ تو دیتے کرزے بجائے چھوٹے لوگوں کو اور ہم نے ان کو بھی فنڈ کیا ہوئے پانچ حرب کہ وہ بھی جو لوگ بلکل ہی مچھلا طبقہ ان کی مدد کرتے ہیں کرزے دینے میں مایکرو فیننس میں لیکن جو بینکس ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں موقش فیننسگ کے اندر آئے ہیں اور اس پہ گورنمنٹ نے بھی ان کے ساتھ مل کے ان کو انسینٹیوز بھی دی ہیں اور آگے بھی مسلسل ان سے میں خود میٹنگز کرتا ہوں یہ ہم پہلی دفعہ جو انہوں نے ابھی فلیٹس آناؤنس کیے پچاس دار میرے خیال میں فلیٹس آناؤنس انہوں نے جو کیے یہ سارا ہمارا نیا ہاؤسنگ پروجیٹ کے تحت ان کو فیننسنگ کی جائے گی اور مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج تک کبھی بھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدے کے لیے ان کے پاس یہ موقش فائرنسنگ ہوتا کہ وہ جو قسطیں دیتے تھے قرائے جو قرائے پہ ہر میرہ پہ ساکچ کرتے تھے اسی قرائے کے اوپر وہ قسطیں دے 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 بینکز کو اور ان کو اپنا گھر ان کو مل جائے گا اور انشاءاللہ یہ اب یہ جو مارا سال ہے اب تک تو یہ پورا سٹرکچری تیار ہو رہا تھا اس کے لیے دیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے اور پرابلم پشکل قانون چینج کرنے پڑے رولز ریگولیشنز چینج کرنے پڑے ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ٹیکسز کم کرنے پڑے یہ سارا پروسس کافی ٹائم لگا ہے لیکن آپ انشاءاللہ انتیار ہیں کہ یہ پورا لانچ کریں اپنی جو افورڈرمن ہاؤسنگ کبھی بھی پاکستان میں میں نے کسی نے نہیں کیا اور آخر میں میں خاص طور پر آپ کو چیف کرسر صاحب میں آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ جو بڑی ریکارڈ ٹائم کے اوپر ہم نے یہ سب کچھ تیاری کی ہے اس بڑے پروجیکٹ کے لیے اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو بڑی جلدی لوگوں کا نظر آئے گا ٹیک آف کرتے ہوئے اس میں بہت انٹرسٹ ہے اس میں بڑے لوگ بڑے 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 بلڈرز انٹرسٹ ہونے ہیں اس وقت اور جیسے ہی جب آپ دیکھیں گے لہار کے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ ایک مورڈن سٹی کی طرف اب لوہار جائے گا ہم جب میں نے تو شروع سے دبائی میں جب جاتا تھا چھوٹا سا دبائی شہر اور اس کو اتبڑا دیکھا تو اس کے پیچھے پیسے سے زیادہ ایک ویجن دی انہوں نے سوچا کہ دبائی کو کیسے ایک بڑڈن سٹی بنائے گئے اور ہمارے سامنے وہ ہر سال چینج ہوتا گیا دبائی چائنہ کے اندر بھی جو آپ کے بڑے بڑے شہر دیکھیں تو وہ ہر دوسے سال بدل جاتے ہیں ہم بدکسپتی سے ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی کہ ہم کیسے ہفتے بڑے شہروں کو موٹن سٹیز بنا لی ہیں ہم بھی پھیلتے جا رہے ہیں کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے اسلام آباد پھیلتا جا رہے ہیں اور یہ سارے شہر وہ بنتے جا رہے ہیں جو آخر میں ان کو منج نہیں کر سکے گئے اس لیے یہ بڑا امپورٹر تھا کہ یہ ایک رابی سٹیٹی پہلے اس کو بنایا جائے وہ بھی لہور کو بچائے گی اور یہ پھر ایک لہور کا بزنس ہف بنے یہ جو ہمارا آج ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے بہت بہت شکریہ ہوئے